موسیقی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل پر ٹرچ کریں جسے ہماری ہر نئے آنے والی جو ویڈیویں وہ فوراں سے آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سبی بچے آنڈے اور پراتھے ناشتہ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں ناشتہ کی چور بن جاتے ہیں ناشتہ نہیں کرتے اسی لئے آج میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کے ساتھ بچوں کے لئے اس قسم کا ناشتہ بناوں یا اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بچے خوشی خوشی ناشتہ کو بھی کھائیں اور وہ تھوڑے سے ہیلتھی بھی رہیں تو اسی لئے میں آج بنا رہی ہوں بریکٹ、 آنڈے اور ملک کا یہ میں نے ٹوسٹ بنا رہی ہوں اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جبکہ بہت ہی زبردست قسم کی کرنچی اور سپائسی سی بننے والی ہے جس کو بچے شوق سے کھائیں گے اور بچے کیا بچوں کی جو ماں ہیں وہ بھی بہت ہی پسند کرے گی ان کی بہت ہی آسانی کے لئے آج میں یہ ناشتہ بنا رہی ہوں تو چلیے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہوں میں شیئر کرتے ہوں سب سے پہلے میں جو سلائس ہے بریٹ کے ان کے چاروں جو سائیڈ ہیں وہ اس طریقے سے کٹ کر لوں گی اور سائیڈ اس کے ہم اس لئے کٹ کریں کہ ہمارا جو ٹوست ہے وہ اچھے سے کھانے میں مزیدار ہو یعنی کہ اس کے جو سائیڈ ہوں گے تو وہ اگر موں میں آئیں گے تو وہ اجید سا ایک ٹوست ہے گا اس کا تو اس کے یہ سائیڈ جو ہے وہ پٹ کرنا ضروری ہے ویسا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے چوائس پر ڈپینٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے تمام سائیڈ جو ہے بریٹ کے سلائس کے ہٹا دیئے ہیں اور اب اس کو پہ کیا کروں گی اس طریقے سے رکھ کر ٹرینگل میں میں اس کو کٹ کروں گی آپ چاہے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ٹرینگل میں کروں گی ٹرینگل میں زیادہ جو ہے یہ ہمارے ٹوست جو ہے اچھے لگیں گے یہ تمام سائیڈ جو ہے ہمیں کٹ کر کے پھر آپ کو دی رکھیں تو یہ میں نے تمام سائیڈ اس طریقے سے ٹرینگل میں کٹ کر لیا ہے اب اپنے ٹوست کو ہم نے ہیلتی بنانے اور ہیلتی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک انڈا جو ہے ایڈ کیا ہے اگر آپ ٹوست زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے تمام چیزوں کی انڈے سے لے کر تمام جتنی بھی چیزیں میں اس میں اٹھ کروں گی ان کی کونٹیٹی جو ہے وہ بڑھا دیں تو میں نے ایک ہی بچے کا ناشتہ بنا رہے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ کنڈا لیا ہے اور انڈے میں میں اٹھ کر دوں گی ہاف کپ دودھ اب دودھ اور انڈے کو ہم نے اچھے سے پھیٹنا ہے اور پھیٹ کر اس کا بہت ہی اچھا سا یہ زبردست سا ہاں میں ہم نے lead type mixture بناوانا ہے ٹھیکر دودھ اور دودھ چہب ہمارے اچھے سے مکس ہوگیا ہے اور ہم نے ایک ایسا ہی liquid ہم نے بنانا تھا اب یہاں پر میں انڈے میں اٹھ کروں گی نمک ہسے زائی کا چٹپٹہ یمی بنانے کے لئے میں اٹھ کروں گی چلی فلکس ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی میں اٹھ کروں گی گارلک پاورڈر اگر آپ کے پاس گارلک پاورڈر ہے تو آپ اٹھ کریں ویسے آپ گارلک جو گھر میں آپ پیس کے وہ بھی اٹھ کر سکتے لیکن گارلک پاورڈر is the best اسی کے ساتھ ہی یہاں پر میں اوریگنو پاورڈر جو ہاف ٹی سپون ہی میں اٹھ کروں گی تو اگر آپ کے پاس اوریگنو لیپس ہیں تو آپ وہ اٹھ کر لیں میرے پاس دونوں چیزیں ہیں لیکن میں بہتر سمجھتی ہوں کہ اوریگنو پاورڈر جو ہے وہ ہی میں اس میں اٹھ کروں گی تو بس یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے مکس کر دی اور اوریگنو پاورڈر سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو یہ لیپوڈ ہے اور اس سے جو ہمارے ٹوست بنیں گے تو وہ بہت ہی زبردست قسم کے اس میں چیزیں ٹائپ کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آئے گا جس سے بچے جو ہے وہ بہت ہی مزیم لے لے کر جو ہے ٹوست کھائیں گے تو یہ ہمارے بہت زبردست قسم کے ہیلتی سا ہیلتی سا لیکوڈ جو ہے وہ بن چکا ہے اور اب اس میں میں اٹھ کر دوں گی دھنیا پتے تو اب اس میں میں دھنیا پتے جو ہے وہ اٹھ کر دوں گی اور دھنیا پتے ہم اس کو کلر دینے کے لیے تاکہ ہمارے جو ٹوست ہے وہ بہت اچھے سے کلر فل بھی ہو بچے کو شوق سے کھائیں تو بس یہ ساری چیزیں ہماری مکس ہو گئی اور ہمارا اچھا تا ایک لپیٹ ٹائپ بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اوائل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور پلیم میں نے آن کر دیا ہے تو اوائل ہم نے زیادہ نہیں رکھنا نورمل سا ہی پین میں جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو اوائل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنی ٹوست کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز وہ ضروری ہے ہمارے ٹوست کے لیے تو یہاں میں نے جو ٹرینگل شکل میں بریڈ کے سلائس کٹ کیے تھے سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ اس کو اس طریقے سے ڈپ کروں گی آتے اور بلکے لیکوڈ میں اس کے بعد یہاں سے نکال کر اور بریڈ کرمز میں رکھ دوں گی اور بریڈ کرمز کو ہاتھ کی مدد سے اس کے اوپر اچھے سے کور کر دینا ہے تمام سائدوں میں تمام جو ہمارے ٹوست ہیں وہ کو اس طریقے سے میں بریڈ کرمز اور لیکوڈ میں دپ کروں گی اس کو ریڈ کر کے ہم رکھ لیتے ہیں موسیقی 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 تیرے تمام جو ہمارے ٹوس ہے وہ اس طریقے سے میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں تو اب میں ایک ایک ٹوس ہے وہ اس طریقے سے میں فرائی کر لیتی ہوں بہت احتیاط کے ساتھ اور جب تک اس کا ایک ایک سائٹ جو ہے وہ اچھے سے فرائی نہ ہو جائے تو ہم نے اس کو ٹچ نہیں کرنا تو یہ ہمارے بہت ہی سبردست قسم کی بچوں کا جو لانچ ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں اور یقین جانی ہے آپ ایک مردب اپنے بچوں کو بنا کے دیں گے تو وہ بہت ہی شوق سے اس کو کھائیں گے کیونکہ ایک تو اس میں ہم نے انڈر ایٹ کیا ہے ساتھ ہی ہم نے ملک یا دود ایٹ کیا ہے بلکل ہیلتی ہم نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں اور اس کے ساتھ جو اس میں جو ٹیسے کا جو ٹیسٹ آئے گا اور اگروں کی وجہ سے تو بس آپ پوچھیں نہیں آپ ایک مرتبہ خود بھی اگر اس کو ٹرائے کریں گے کھانے کے بعد تو آپ اپنے لئے بھی خود بنائیں گے بچے تو بچے آپ بڑے بھی خود اس کو کھانا پسند کریں گے تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نیچے کے جو سائیڈ ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکا یا نہیں ہے تو یہ بس تھوڑا سا ہی اس کو اور ٹائم چاہیے کیونکہ اس میں اپنے ملک اٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ذرا ٹائم لے گا فرائی ہونے کے لئے تو بس اب اس کے ہم سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں زبادہ سا اس کا کلر آیا ہے دوسرے سائیڈ بھی میری چینج کر لیتے ہیں بہت ہی ضبادہ سے ہمارے گولڈن گولڈن سے ہمارے ٹائم کو فرائی ہو چکے بس دو تین سیکنڈ میں اور فرائی کروں گی پھر میں اس کو باہر نکالتی ہوں اور باقی کے جو ٹوٹے وہ بھی فرائی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے جو ٹوٹے وہ فرائی ہو چکے یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے بس میں اس کو نکال دیتی ہوں ایکسٹرا آئل کو ہٹا کے اور باقی کے بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں باقی کے بھی میں فرائی کر لیتے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں صرف ایک بچے کا لانچ تو اگر آپ نے زیادہ بچوں کا لانچ بنا رہے ہیں تو آپ بریڈ کے سلائس بھی اس کی کونٹیٹی بڑھا لیں آٹا بھی ایک سے دو آپ یوز کر لیں اور اسی طریقے سے جبھی میں نے اس میں چیزیں اٹھی ہیں ان سب کی کونٹیٹی جو ہے وہ بڑھا دیں تو ان کو بھی میں پہلے ٹچ نہیں کروں گی تھوڑا سر نیچے گولڈن کلر آج ہے تو پھر اس کا سائٹ چینج کر دیں موسیقی 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 دوسرے سائٹ میں نے اس کی چینج کر دیا اور یہ ہمارے بہت ہی اچھے سے جائے فرائی ہو چکے ہیں بس میں یہ والے ٹونس پر باہر نکال لے دیوں ہمارے بہت ہی زبردست قسم کی بچوں کے جو صبح کے لنچ ہے ناشتہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی کرنچی قسم کا بہت ہی یمی قسم کا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی اسی طریقے سے ہماری اس ریسپی کو لازمی فالو کیجئے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی ضبور پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آتی تو آپ اس کو لائک کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیے تو اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکشن ہے وہ فوراں سے آپ تک پہنچ سکے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ